دیکھیں سب سے زیادہ سپر اٹھ فلمیں آپ کو دی آپ کے دوست ڈیویڈ دھون نے سترہ فلمیں آپ نے ان کے ساتھ کی ایک ایک فلم سپر اٹھ رہی راجہ بابو کولی نمبر ون شولہ اور شبنم بڑے میاں چھوٹے میاں پارٹنر سب کا ذکر آپ نے کیا لیکن کئی کئی سال سے آپ نے ڈیویڈ دھون سے بات نہیں کی وہ مجھے اس ٹائپ کا پرشن تب پوچھنے لائک ہوں گے جس پر سن کے بیٹے ان کے ساتھ سترہ پچھر کریں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ سترہ پچھر کرے گا کیونکہ وہ ڈیویڈ دھون کا بیٹا ہے وہ پڑھا لکھا ہے سترہ پچھر کرنے کا کسی آرٹیس کے ساتھ کیا مطلب ہوتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا تھا مجھے تو صرف اتا کہہ دیا گیا تھا کہ سنجد دھت نے کہا کہ پنجابی ہے اور آ رہا ہے تو اس ٹائم پہ میں بہت سارے پنجابیوں کا اپنے ساتھ میں کام دیا کرتا تھا تو جتنے پنجابی کہاں کہاں سے آ جاتے تھے میں کام دے دیا کرتا تھا تو اس میں سے ڈیویڈ دھون آئے اور مجھے اچھے لگے اور مجھے ایسا لگا کہ ان کے ساتھ میں میں بہت ساری ہٹ فلمیں جو ہے دے سکتا ہوں تو میں نے سوچا کہ چلو کرتے ساتھ میں کام تو ان کے ساتھ تو جس طرح سے رشتہ نبھایا تو میں تو ایسا کسی کے رشتہ دار کے ساتھ بھی نہیں کر پایا میں میرے بھائی ڈیریکٹر ہے ابھی تک اس کے ساتھ میں سترہ پچھر نہیں کی ہے اب یہ کیا پیکشا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا پرندو جس وقت میں ان کے ساتھ سترہ پچھر کمٹیٹ کر چکا تھا میں انہوں نے ان کو سبجک سنایا چشمے بددور کا تو انہوں نے وہ رشتہ کپور کے ساتھ شروع کر دی اور جس وقت میں شوٹنگ گھر ہو رہی تھی تو میں وہ فون پر ڈاٹ لگانے کے لیے فون لگایا تو کہتے تو سن تو صحیح میں کیسے بنا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں تو میں کیوں سننے لگا کر کے آ رہا ہے وہ پہلے کہا تو کر مجھ سے کہتا بھی نہیں ہے سبجک بھی اٹھا لیا کام کر دیا بہرحال یہ یہاں پر ڈسکس کرنے لائک نہیں ہے وہ بہت پڑے لکھے ہیں سمجھتے ہیں بات پرانتو جس وقت میرے سیکیٹری ان کے ساتھ سمجھ تھے اس وقت میں پولٹک سے نکلا تھا تھا تھوڑا میں چینج ہو گیا تھا تو میں کہا یہ جو کہہ رہا ہوگا تو اس وقت فون آن رکھنا میں سننا چاہوں گا کہ یہ کہتا گیا ہے تو ڈیویڈ گا فون جس وقت کہہ رہے تھے ان کا فون آن تھا تو فون پر میں نے سن لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چچی بھو سوال پوچھنے لگ گیا ہے اور اتنے سوال پوچھ لے لگ گیا ہے کہ میرا نہیں دل ہے کہ میں اس کے ساتھ کام کروں اسے کو جو چھوٹا موٹا رول کہیں مل گیا تو کر لے اب یہ بات اس کی جو مجھے اتنی دل پہ لگ گئی کہ میں نے سوچا کہ میں ابھی آگے اس کے ساتھ پھر میں نے سوچا کہ میں سے چار پانچ میں نے بات ہی نہیں کہ اسے میں چار پانچ میں نے بات میں نے پھر اس کو فون لگایا میں کہا کہ چلو چھوڑا سا ہم لوگ گیس ٹاپینس کرتے ہیں جو تمہارے دل کی اچھا ہے اسے بھی پورا کرتے ہیں تھوڑا سیکنڈ کا میں شورٹ آکے دیکھے چلا جاتا ہوں تم جہاں شوٹنگ کر رہے ہو پھر اس کا فون نہیں آیا یہ کتنے سال بعد آج میں نے باہر کہا مجھے کہنا پڑا تو وہ کسی کے کہے میں ہے یہ وہ ہے ایسا مجھے لگتا نہیں میرے دروازے کسی کے لیے بند ہو جائے تو پھر میں گوویندہ کہاں سے ہوا